کہنہ وہ علاقہ ہے جس سے منتخب ہونے والا ایم پی اے وزیراعلا پنجاب رہا منتخب ہونے والا ایم این اے وزیراعظم پاکستان رہا لیکن کہنہ کا علاقہ جو کہتوں رہا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے دھمائیں دیں سید ساجد حسین بخاری جی ساجد اگاہ کیجئے گا یہ بالکل اس وقت ہم کانہ میں موجود ہیں مین کانہ کا یہ چوک ہے دن بدلا سال بدلا ہفتہ سال بدلا نہیں بدلا تو کانہ کا حال نہیں بدلا کانہ وہ حلقہ ہے جس کا ایک ایم پی اے پانچ سال تک چیف میسٹر پنجاب رہتا ہے یہ وہ حلقہ ہے جس کا ایم این اے ڈیٹھ سال تک وزیراعظم پاکستان رہتا ہے لیکن کانہ کی حالت اگر ایک مخصوص پارٹی کی نظر سے دیکھا جائے تو دودھ اور شہد کی نیریں بہتی ہیں لیکن اگر عام آدمی کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو اس علاقے میں مسائل ہی مسائل نظر آئیں گے ان مسائل کی نشان دائی سوشل میڈیا پہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ گہری نظر رکھتے ہیں میرے ساتھ ملک عبدالستار صاحب موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اور اس حلقے کی جو پسماندگی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار عوام ہے یا حکمران ہمارے جو حکمران ہم پہ مسلط ہوتے ہیں وہ اس کے پسماندگی کے ذمہ دار ہے جی عبدالستار صاحب بد قسمتی سے میرا طلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے میں اپنے پہلے ووٹ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک میں نے تمام ووٹ مسلم لیگ نون کو ہی دیئے ہیں ہمارے علاقے سے سپورٹس گراؤنڈ کا خاتمہ کیا مسلم لیگ نون نے اس کے متبادل اقاف کے رکبے پہ انہوں نے ہمیں گراؤنڈ بنا کے دینی تھی لیکن دس سال ہو گئے ہمیں آج تک وہ گراؤنڈ تو بنا کے نہ دے سکے اس گراؤنڈ کے خاتمے کی وجہ سے کاننا اور اس کے گردون وہاں کے نوجوان آج نشے کی لانت میں مبتلا ہو کے کئی تو دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں کئی آپ کو روڑوں کے اوپر جسم کے عزا گلے ہوئے ہیں انجیکشن لگا لگا کے دکھائے دیکھنے میں ملیں گے دوسرا علمیہ اکتوپر دو ہزار پندرہ میں انہوں نے تاجروں کا ایک چالتا ہوا کاروبار فنا کیا وہاں پر ایک مارڈل بزار بنایا جسے بعد میں کھوکا مارکٹ کا نام دے دیا گیا آج نو سال ہو گئے ہیں دوسرا لیکشن آ رہا ہے لیکن وہ دکانے آج تک ان متاثرین میں الارٹ نہ کی جا سکی تھوڑا سا آگے بھی چالتے ہیں صاف پانی پروڈیکٹ پانچ بڑے پروڈیکٹ لگائے گلیاں پھاڑ کے اس کے اندر پیپ ڈالے اٹھالیس کروڈ رپیہ لاغت سے وہ اٹھالیس کروڈ رپیہ ہمارا تھا کانے کے لوگوں کا ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا وہ پروڈیکٹ مختلف ہوسنگ سوسائٹیوں میں لگا دیا جس سے آج تک کسی کو ایک بوند پانی مجیسر نہ ہو سکی لیکن اس میں ایک علمیہ کی بات ہے کہ وہاں ان پانی کے پروڈیکٹوں کے اوپر کروڈ رپیہ کے بل واجب الادا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ بجلی جنات تو نہیں کھا گئے اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کسی بھی ملک میں ذری زمین کو ختم کر کے وہاں پر ہوسنگ پروڈیکٹ نہیں لانچ کی جاتے لیکن ہمارے ہاں کیا گیا یہ سٹری لائٹ ہے سڑک کو تو بار بار تعمیر کر رہے ہیں سٹری لائٹ آج تک فال نہ ہو چکی ہم کتنے کو گناہیں آپ کو ان کے گناہ جی ملک عبدالستار صاحب نے سوشل میڈیا پر بڑی گہری نظر دکیم مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ کانا ہے جہاں تھانے تو موجود ہیں لیکن انصاف نہیں ہے یہ وہ سیاست دان تو موجود ہیں لیکن ورک نہیں ہے یہاں ہسپیٹل تو موجود ہیں لیکن دوائی نہیں ہے یہاں آپ کو ہر وہ چیز ہے جو آپ کو پسماندگی کی طرف دکیلتی ہے وہ نظر آئے گی اور مزید میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پسماندگی کی بڑی وجہ عوام کو تعلیم سے محروم بھی رکھنا ہے جگہ جگہ منشیات کے اڈے کھلے ہوئے ہیں یہاں ال ڈی اے تو موجود ہے لیکن غیر قانونی ہوسنگ سوسائٹیوں کی برمار ہے ادھر کانے میں اس کا آخر ذمہ دار کون ہے یہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں گے کہ اس کاننا کی پسماندگی کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی وجہ کیا